بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نسار کلو اسلام ٹی وی کینیڈا سے یہ ہمارا ہفتہ بار پروگرام ہوتا ہے جو کہ عالم آن ٹی وی ہوتا ہے اور میرے ساتھ مفتی محمد نئی مدنی صاحب ہوتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب آپ کیسے ہیں دیوالیکم السلام ورحمت اللہ آپ خیریہ سے ہیں نسار بھائی میں خیریہ سے ہوں جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں خیر خیریہ سے ہوں مفتی صاحب بلا تاخیر ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ تلو افتاب غروب افتاب اور زوال کے اوقات میں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس کو قرآن حدیث کے حوالے سے آپ کیسے بتائیں گے جزاک اللہ خیریہ بہت شکریہ نسار بھائی دیکھیں سورج سے متعلق تین اوقات جب سورج تلو ہو رہا ہو اور جب سورج غروب ہو رہا ہو اور جب بالکل جو ہے وہ زوال پر ہو یعنی زہوہ کبرہ پر ہو بالکل سر کے اوپر ہو تو ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہتر نہیں ہے علماء فرماتے ہیں اس دوران جلابت اقلام پاک نہ کی جائے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ تلو آفتاب کے بعد یعنی جب سورج تلو ہوا بالکل صبح صبح قوف فجر کے بعد جب سورج تلو ہوا تو اس کے بعد سے لے کر بیس منٹ تک قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے اسی طرح مغرب ظاہر غروب آفتاب کے وقت مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو غروب آفتاب سے بیس منٹ پہلے جو دورانیاں ہیں اس میں بھی قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے اور اسی طرح زہوہِ قبرہ زہوہِ قبرہ سے لے کر زوالِ آفتاب تک یہ جو چند منٹ کا دورانیاں ہوتا ہے اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے بہارِ شریعت میں صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ لے بیان فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں تلاوتِ قرآنِ کریم کرنا بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ذکر اذکار کیے جائیں البتہ اگر کسی نے ان اوقات میں تلاوت کر لی تو وہ گناہگار نہیں ہے یہ تفصیلات آپ کو باہرِ شریعت جلد اول میں مل جائیں گی الفاظ یہ ہیں صدر الشریعہ کے کہ ان اوقات میں تلاوتِ قرآنِ مجید بہتر نہیں بہتر یہ ہے کہ ذکر و درود شریف وغیرہ میں مجھول رہے جی نسار بھائی جی حضور چونکہ قرآنِ پاک کا ذکر ہو رہا ہے تو قرآنِ پاک میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ان کے اوپر درود پاک پڑھنا واجب ہے یا نہیں اگر پڑھنا ہے تو کیا درود پاک اسی وقت پڑھنا چاہیے یا بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے دیکھیں قرآنِ پاک کے علاوہ تو جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی آیا آپ کا ذکر خیر آئے تو ہر شخص کے لیے یہ مستحب ہے بہتر ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرے حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مشپت درود نہیں پڑھا تو اس نے یہ بے وفائی البتہ قرآنِ پاک میں نبی کریم علیہ السلام کا جب ذکر آئے یہ آپ کا نام نامی آئے تو اس وقت واجب بھی نہیں ہے درود پڑھنا اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ اس وقت درود پڑھا جائے کیونکہ اس وقت آپ نے قرآنِ پاک کی تلاوت کرنی ہے ہاں البتہ جب قرآنِ پاک کی تلاوت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد بہت بہتر ہے بہت افضل ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں مزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا یہی بتایا کہ قرآنِ پاک کی تلاوت کے دوران نبی پاک علیہ السلام کا جب ذکر آئے آپ کا نام نامی آئے تو وہاں درود نہ پڑھا جائے بلکہ قرآنِ پاک کی تلاوت کو مکمل کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا جائے فتاوہ ہندیہ میں میں عربی عبارت نہیں پڑھنا ہوں اردو عبارت آپ کو سنا دیتا ہوں فتاوہ ہندیہ جسے فتاوہ عالمگیری بھی کہتے ہیں وہاں موجود ہیں کہ اگر دورانِ تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی بنسبت بترتیب تلاوت جاری رکھنا افضل ہے پھر اگر تلاوت قرآن سے فارغ ہو جائے بندہ تو درود پڑھے یہ عمل افضل ہے اور اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو بھی وہ گناہگار نہیں ہے لیکن ایسا کرنا چاہیے افضل کام ہے نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے جی حضرت مختصف قرآن پاک کی بات ہی ہو رہی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت سننا تو ہر مسلمان پر لازم ہے کیا قرآن پاک کی جو آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے یا ویڈیو گروں میں لاؤک اکثر چلا لیتے ہیں اس کو سننا بھی لازم ہے اگر سننا لازم ہے تو کیا قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہم ادھر ادھر کے کام یا گھر کے کام کاج بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ بات تو بالکل ہم سب جانتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو سب پر لازم ہے ہر سننے والے پر لازم ہے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنے ہاں یہ براہ راست تلاوت کرنے کے حوالے سے ہے جب براہ راست قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو اس وقت سننا ضروری ہے ریکارڈڈڈ کا وہ حکم نہیں ہے ہاں ادب اس کا ضرور ہوگا لازمی ہوگا اور کوشش کی جائے کہ جہاں لوگ بالفرض خدا نہ خاصتہ کہیں اگر فضولیات میں مشغول ہیں تو وہ تلاوت کلام پاک ناش لگائی جائے کہ لوگ ظاہر ہے پھر اس کا احترام نہیں کر پائیں گے تو گناہ گار ہوں گے اچھا اسی طرح اگر آپ کام کاج کر رہے ہیں خود کسی کام میں مصروف ہیں تو بھی اگر آپ کی توجہ قرآن پاک کی طرف ہے تو آپ ضرور ریکارڈڈ سنیں لیکن اگر توجہ نہیں ہے اور اپنے کام میں لگے میں ویسی آپ نے ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر لگایا ہے تو یہ بھی عدب کے خلاف ہے لیکن آپ سن رہے ہیں کوئی دوسرا نہیں سن رہا وہ اپنے کام میں مصروف ہے اور تھوڑی آواز اس تک بھی جا رہی ہے تو اس کے لیے سننا لازم نہیں ہے یہ ریکارڈڈ ہے یا آپ کے لیے سننا لازم ہے آپ سنیں گے جی اچھا حضرت اسی طرح ہی قرآن پاک کی حوالے سے ہے کہ کوئی بندہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور اسی دوران آزان ہونا شروع ہو گئے جیسے مسجد میں لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت قرآن پاک بند کر دینا چاہیے اور آزان کا دعاپ دینا چاہیے یا کہ قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھنی چاہیے دیکھیں اگر آزان ہو جائے تو اس وقت ظاہر ہے وہ اللہ کا بلاوہ ہے اور ظاہر ہے قرآن پاک کی تلاوت اس وقت موقوف کی جائے گی آزان سنی جائے گی آزان کا جواب دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ حضرت ایک اور سوال ہے جو اکثر آج کل بلکہ لوگ پوچھتے ہیں تو اس لیے میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ گھروں میں اپنے بیڈ روم میں لوگوں نے قرآن پاک کی جو آیات ہیں یا آیت کریمہ ہے یا چار کل ہیں وہ لگائے ہوتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں دیکھیں ناجائز تو نہیں ہے اونچی جگہ پر احترام کے ساتھ اگر قرآن پاک کی آیات لگائی ہیں یا جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوہے قرآنی لگائے ہیں یا اور دیگر تبرکات لگائے ہیں تو جائز تو ہیں لیکن وہ لگا دیئے اب اس کا احترام کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے تو خاص طور پر آپ نے لفظیں بیڈ روم کہا تو بیڈ روم ظاہر ہے بیڈ روم میں انسان کبھی کبھی بے لباس بھی ہوتا ہے تو کوشش کریں انسان کہ بیڈ روم میں اگر لگا رہا ہے تو پھر وہاں پہ صرف اور صرف آرام ہی کریں اور بے لباس نہ ہو وہاں کپڑے تبدیل نہ کریں وہ واش روم میں جا کے کریں اور اگر وہ ظاہر ہے اس کی عادت ہے وہ اس سے مجبور ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ بیڈ روم میں نہ لگائے عدب کا تقاضہ گئی ہے جی جی بہت بہت شکریہ آج ایک سوال آپ سے اور کریں گے اور اس کے بعد آپ سے وائنڈ اپ کریں گے موبائل فون جو آج کل ہیں ہم سب لوگوں کی سہولت کے لیے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ایپس ہی ہوتی ہیں اپلیکیشن ہوتی ہے جس میں پورا کا پورا کرانے پاک ہوتا ہے جا کچھ اذکار ہوتے ہیں تو وہ موبائل جو ہے بعض اوقات ہم زمین پہ بھی رکھتے ہیں واش روم میں بھی ساتھ میں لے کے لوگ چلے جاتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے اور اس میں کیا شریح ہمارے لیے کیا طریقہ کہا رہا ہے یا کیا بہتر طریقہ ہے دیکھیں موبائل میں قرآن پاک ظاہر ہے اس کی اپلیکیشن بھی ہوتی ہے دینی کتابیں بھی ہوتی ہیں اور تصاویر بھی ہوتی ہیں مکہ تل مکرمہ کی بھی بعض اوقات مدینہ طیبہ کی بھی تو کوشش تو یہی کرے کہ واش روم میں موبائل نہ لکھتے جائے کیونکہ واش روم کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر انسان سازو سامان کے ساتھ جاتا ہے وہاں تو جو ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ ادا کرے اور باہر آ جائے بس ختم کرے ٹھیک ہے نا کوشش کریں موبائل وہاں لے کر نہ جائے لیکن ہاں اگر موبائل کی سکرین آف ہے اور اس پر کوئی کچھ ڈسپلی نہیں ہے نہ قرآن کی آیت ڈسپلی ہے نہ کوئی اور مقدس چیز ڈسپلی ہے اور وہ جیب میں ہے یا وہ لے بھی گیا تو یہ گناہ نہیں ہے جو وہاں ظاہر ہے جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ اسنجا خانہ ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے تو جہاں اس نے اپنی ضرورت پوری کی باہر آئے موبائل کا استعمال کرے گا تو ظاہر ہے اور مزید وقت اس کا وہاں برباد بھی ہوگا اور یہ امکان بھی ہے کہ وہ موبائل کیوز کر رہا ہو اور خدا نہ خواستہ کوئی وہاں پر ایسی اسلامی چیز آ جائے جو جس کی بے حرمتی ہو جائے تو احتیاط کرنی چاہیے کوشش کریں نہ لے کے جائے لیکن اگر سکرین بند ہو ڈسپلی بند ہو تو لے جانا گناہ نہیں ہے تو یہ سارا عدب کا معاملہ ہے اور ہر شخص اس بارے میں خود اپنا اس محاسبہ کرے اور خود سوچے کہ اس نے کیا نہیں کرنا ہے احتیاط کرنی چاہیے یہ بارہ نہیں لے کے جانا چاہیے جی حضور صاحب جی حضور ایک اور سوال ہے کہ آج میں کوئی کوئی سوالات کی طرح بھی جا رہا ہوں کہ عوام میں ایک بڑا جملہ مشہور ہوتا ہے کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے یا حصول رزق حلال عبادت ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہے اس کے یہ الفاظ ہے ہو سکتا ہے تھوڑے بہت آگے پیشے کیوں لیکن یہ واقعی حدیث ہے اور اس کے حوالے سے کیا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے ڈیٹیل میں جائیں گے دیکھیں یہ ہمارے تو پاکستان کے نوٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے تو بات تو درست ہے کہ رزق حلال کمانا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے اور القاسب و حبیب اللہ جو رزق حلال کماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب بھی ہے اللہ تعالیٰ کا دوست بھی ہے لیکن اگزیکلی انہی الفاظ کے ساتھ حدیث نہیں ہے اگر آپ حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے جو حدیث کے الفاظ آئیں گے وہ آئیں گے طلب الحلال فریدت الباد الفریدہ یعنی حلال کا طلب کرنا حلال کے حصول کی کوشش کرنا یہ فرض ہے دیگر فرائز کے بعد اچھا اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی بہا واضح ہے کہ نماز روزہ زکاة حج یہ تو ہر شخص پر براہ راست فرض ہو سکتی ہے نا جیسے بالر ہوا تو نماز اور روزہ فرض ہوا اور جب اس کے پاس مال آیا تو اس پر زکاة فرض ہوئی اور جب اس کے پاس استطاعت آئی تو اس پر حج بھی فرض ہو گیا لیکن رزق کا معنی سب پر فرض نہیں ہے کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہے ایون بڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن خاتون ہے تو اس کے رزق کی ذمہ داری اس کے شوہر پر یا اس کے والد پر یا اس کے بھائیوں پر ہے تو رزق کمانا سب پر فرض نہیں ہے بلکہ جن کو اللہ تعالی نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے ان سب پر فرض ہے کہ وہ رزق کمائے اور حدیث پاک کا آپ نے پوچھا تو حدیث کے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک روایت میں ہے سننے کبرہ اور شعب الیمان کی کہ طلب قصب الحلالی فریدتن بادل فریدہ کہ قصب حلال کی کوشش کرنا حلال کی کوشش کرنا اور اس کو طلب کرنا یہ فرض کے بعد فرائز میں سے ہے اور اس پر خیر علماء نے کافی تفصیلی گفتگو بھی فرمائی ہے جیسے میں اگر دیکھوں بلقات المفاتی کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے علامہ علی کاری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص پر لازم ہے یعنی رزق کمانا اس شخص پر لازم ہے جسے اپنے لیے خود اپنے لیے یا دوسروں کے لیے جن لوگوں کا نفخہ اس پر لازم ہے ان کے لیے جسے مال کی حاجت ہو اگر مال کی حاجت ہے تو یہ اس پر فرض ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ارز کیا اور اگر اسے مال کی حاجت نہیں ہے یا اس کی ذمہ داری کسی اور پر ہے جیسے بڑی ماں ہے اس کی ذمہ داری اس کے اولاد پر ہے بیوی ہے اس کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے اسی طرح کوئی بہن ہے کوئی بیٹی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے بھائی یا اس کے والد پر ہے تو اگر کسی اور پر ذمہ داری ہے تو ان پر فرض نہیں ہے جس پر ذمہ داری ہے اس پر فرض ہوگا اور حدیث میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ فریدتن باد الفریدہ کا لفظ آیا حدیث و باد جی حضرت جی مختی صاحب بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا مختی صاحب جو آج سوالات کی ہیں اس کے حوالے سے یا کوئی چیز آپ اور ایڈ کرنا چاہیں یا اس کو سمرائز کرنے کے لیے جی نہیں ماشاءاللہ یہ کوئی کوششن بڑے زبردست ہے الحمدللہ رب العالمین اور اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے باقی میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ترتیب بار بھی کوئی انوان کے اوپر بات کرنا چاہیں جیسے آپ نے آج تلاوت کلام پاک سے متعلق کچھ سوالات کیے تو کچھ ایسا رکھ لیں کہ ہم بیس منٹ صرف تلاوت کلام سے متعلق سارے سوالات کرنے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک اپیسوڈ میں دو اپیسوڈ میں جتنا ہو سکے تاکہ اگر کسی کوئی سپیسیفک لی تلاوت کلام پاک کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ اپیسوڈ دیکھ لیں اسی طرح زکاة سے متعلق ایک سپیسیفک اپیسوڈ ہم بنا لیں نماز سے متعلق بنا لیں عقائد سے متعلق بنا لیں باقی کرنے کی تو بہت ساری بات ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گے انشاءاللہ یہ تو ایک سلسلہ جاری ہے ہمارا جی موتی صاحب انشاءاللہ ہم یہ ہے کہ کچھ پروگرام کرنے کے بعد کیونکہ ابھی سوالات بہت زیادہ ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں جو ہی اب یہ سلسلہ آگے تھوڑا سا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم پہلے ایڈورٹائزمنٹ کر دیا کریں گے کہ بھئی کون سا سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں کون سا ٹاپک پہ ہے پھر اسی ٹاپک پہ سوالات لیا کریں گے انشاءاللہ ایسی کیا جائے گا موتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں ٹائم دینے کا اور اپنے ناظرین کو اور ہمارے ناظرین کو دینوں دین کے حوالے سے آگاہی کرنے دینے کا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں نیکس کسی کوئیسٹن کے ساتھ یا ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے جاز دیں اللہ حافظ